اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تبیہ سے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے چینل کا نام کیوں چینج کیا بھائی ایسیو ہیوری سے شریعار سواتی کیوں رکھ دیا یہ آپ سے بات میں شیئر کرتے ہیں اور ایت ختم ہو چکی ہے جی آج سے ورکنگ ڈے سٹارڈ ہو چکی ہے موسٹلی جو ہے وہ اپنے کاموں پر چلے گی ہوں گے لیکن آج بارش بھی ہے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت موسم ہے اور کل بھی تھی لیکن ہو رہی تھی رک رہی تھی لیکن ابھی یہ ہے کہ صبح سے بہت تیز بارش ابھی آج کے رکھی ہے تو ابھی میں چاہوں گا ایوری میں ایوری کی کیا اپ ڈیٹ ہے اید والے دن آپ کو ڈیٹ گئی تھی کہ البائنوں کے باکس کے اندر ایٹ ایکز ہیں تو کیا ہیچنگ سٹارڈ ہوئی ہے یہ نہیں اللہ کرے کہ اچھا ہی معاملہ ہو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ اس کا بھی باکس ہوتا آنا پڑے گا ہمیں کیونکہ ہومیڈیٹی کا کوئی لیول نہیں ہے بارش دوبارہ سے سٹارڈ ہوگی ہے دیکھیں جی ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے دوبارہ بارش سٹارڈ ہوگی ابھی میں باہر کھڑا تو جیسے ہی اندر آئے تو بارش دوبارہ سے سٹارڈ ہوگی ہے تو ایسا کچھ جو ہے وہ موسم جر رہا ہے اور موسم میں بہت زیادہ تبدیلی بھی آگئی ہے ٹھیک ہے واپس سے ٹھنڈ ہوگی لیکن میں نے ابھی ہاں فاظتر پہلے ہیں رات میں جگہ میں باہر نکر رہا تھے تو میں نے جو ہے اوپر جیکٹ پہلی تھی جو موسم بہت زیادہ تھا کہ آپ موسائیکل پر موسائیکل پر چلا رہے تھے تو بہت زیادہ تھانڈ رہے تھے تو بہت زیادہ تھانڈ رہے تھے انٹیلیشن ڈ اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے البانہ کو باکس چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کرے یہ کچھ اچھا ہی ہو کہ چکس بھی ماچاللہ سے باہر آنا شروع ہو گیا وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ کچھ اچھا ہی ہو کوکس کے پر وینٹیلیشن ڈ رکھوائی تھی تو وہ بھی میں نے اپن کی ہوئی ہے اگر آپ یہ تیمپریچر دیکھیں نا یہ دیکھیں سکسٹی ون اللہ حافظ سکسٹی ون پہ ہمیڈیٹی گئی ہوئی ہے ابھی میں دیکھیں گیا تو 55 تھی 55 تھی سکسٹی ون پہ گئی ہو گیا تو یہ ہی چکر آنا چی تو یہ ہی وہ وجہ ہوتی ہے جس سے اگرم سے زیادہ ہو رہی ہے اگرم سے لو ہو رہی ہے جس وجہ سے اگر خراب ہوتے ہیں اللہ کرے ہیں ابھی اندھا کو اچھا ہی دیکھنا کو ملے ہی میں نے باکس اپن کیا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن 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 وہ ہی ہوا جیسے اس کا ڈار تھا مجھے اور وہ دیکھیں اور ان کو تقریباً ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک یہ ہے وہ ہیچنگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی جو میں اپنے پاس روٹ جاتا ہوں ابھی تک 3x کی ہیچنگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی لیکن وہ ابھی تک ہیچنگ سٹارٹ نہیں ہوئی x خراب ہو گیا اور یہ اس خاص کر اس موسم میں جب موسم سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہوتا تو ہمیڈیٹی کا کوئی لیول نہیں ہوتا حالانکہ ڈیر انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہومیڈیٹی کا 15% چانس ہوتا ہے کہ آپ ہومیڈیٹی سے ایک سراب ہوتے ہیں میں ویڈیلیشن کی کواپر اوپن رکھتا ہوں خراب بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بس وہ یہ کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے باقی اپنی طرف سے افرٹ پوری ہوتی ہیں کہ اچھا ہو جائے لیکن بس جیسے اللہ پاک کی اس پر ہمیں رازی رہنا پڑتا ہے باقی یہ پارٹ آب ہو بھی بھی ہے چلتا ہے سارا کچھ اور بہت زیادہ ہر جگہ ہر ایمریک انگر یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے اللہ حر پر استغفر اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ باطل گرج رے تو خیر یہ ایکس کو اٹھا کے پھر علیدہ کر لیتے ہیں یہ جو ایک پہلا ایکس کامل لٹینوں کا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہی خراب ہوا کہ وہ بھی فرٹائل تھا اور میں اگر آپ کو دکھاؤں لٹینوں کا بغیر کسی لائٹ میں آپ کو دکھاؤں سکتا ہوں کہ وہ ایکس پر ڈائل تھے ان کے او سامنے نظر آ رہی ایک چیز کہ اس کے اندر چک بناوا ہے یہ دیکھیں ریڈ ریڈ ہوئے میں ایک واللہ وہ پروپر اندر چکس بڑھنا شروع ہو گئے تھے تو خیر نہیں ہوگا نسیب میں تب یہ ہوگا یہ دیکھیں ایکس ہم نے نکال کے یہ رکھ دیا ہے اور باکس جو ہے وہ میں نے اتار دیا ہے دانا پانی بھی کر دیا ہے سارے برز اپنا دانا پانی کر رہے تھے جیسی میں اندر آئے ہیں وہاں جو سارے سائیڈ پر آگئے ہیں یہ ایک تو جگراب ہو جلدی جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گبرانہ نہیں ہے تو یہاں ہوتا ہے ہمارا بیڑی سیزن آف خالاص ٹھیک ہے باکس ہم نے اتار دیا ہے خالاص ٹھیک ہے ابھی صرف برز کو ہم نے کالونی میں شفٹ کرنا ہے فلائنگ ایلے میں شفٹ کرنا ہے بس ابھی جو ہمارے مین کام ہیں وہ یہی ہے کہ نیچے سٹکس لگانا برز کو نیچے چھوڑنا ان برز کو ادھر اوپر چھوڑنا جو ہم نے برز سیل کرنے ہیں وہ میں الہدہ رکھوں گا اس کے اندر باقی سارے برز اپنے فلائنگ میں چلے جائیں گے اس کو صاف کرنا ہے باکس کو صاف کرنا ہے ایوری صاف کرنی ہے تو یہ کام ہوگا جی کل آج ہم نے باکسز اتار دیا ہے کل ہم نے سٹیک انسٹال کرنی ہے ایوری کی صفائی کرنی ہے باکسز صاف کرنے ہیں ملک کل عمر بھائی کو جلدی اٹھانا پڑے گا نہیں اٹھا تو یہ سارے کام مجھے اکیلے خود کرنے پڑیں گے سٹک سامنے لائے کے رکھی ہوئی ہیں جو ہم نے نیچے لگانی ہے اور بریڈنگ سیزن کا کیسا ایکسپورٹ کیا اس فیلڈ کے اندر کیونکہ میرا کوئی ایکسپورٹ کیا مجھے ایک ساتھ ہوا ہے اس فیلڈ کے اندر لیکن یہ ہے کہ جو طلق بھائی جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا بتایا گائیڈ کیا جس وجہ سے مارشاللہ میں بریڈ لے سکتا ہوں باقی جو اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو پتا ہے ہر کام میں ہر فیلڈ کے اندر ہیں تو اس میں جو ہے اللہ باقی طرف سے بہتری ہوتی ہے کوئی بھی نقصان یا فائدہ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس چیز پہ ہمارا ایمان عقید ہے آپ فوڈ بہت اچھا سے اچھا دے دیں ان برڈ کو بہت اچھا سے اچھا انوائرمنٹ دیں بریڈ آپ کے نصیب کی ہوتی ہے اس میں اگر آپ ایک کیلشیم کی صرف استعمال کر کے چھے انڈے آٹھ انڈے بھی لے رہے ہیں کوئی بہت ہیوی سپلیمنٹس یوز کرا ایک دو انڈے بھی فرٹائل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس چیز پہ آپ نے گبرانا یا سادہ سوچنا نہیں ہوتا تو ریزلٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹس میند پوری کر رہے ہیں باقی اللہ کی مرضی ہے تو آج کے دن ان کے چکس ان کے ساتھ ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے کل ان کو الادہ کر لیں گے اور بس اوکی ہو گئے تو یہ تھی ایفری کی اپ ڈیٹ ابھی تیار ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے مین کام ہیں اس کے بعد دکان پر چلتے ہیں یا جو چھوٹیاں گزاری ہیں نا جو ایر منائی ہے وہ شہری نے بنائی ہے شہری خان نے تو آج میرے خیال سے وہ آ جائے گا پشاور سے تو اس کے ساتھ بھی آج گپ شپ کرتے ہیں جی میں ریڈی ہوگی ہوں کپڑے وغیرہ پین کے نماز وغیرہ بھی پڑھ لی ہے اور ابھی چلتے ہیں شاپ پہ بار بارش ہو رہی ہے اور بہت تیز بارش ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں پیدل ہی جائیں گے چھتری لے لیتے ہیں اور پیدل نکلتے ہیں ٹھیک ہے باقی پھر دکان پر جا کے آپ کی سب سے ملکات کراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی ایپ کیسی گزاری تو چلتے ہیں شاپ پہ شہری جو ہے وہ مارکیٹ جا چکا ہے اس ٹیم تو قوم بے میں اور وہ بہشت بھائی ہیں اور بارش جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا کچھ ٹیم کے لئے بارش ہو رہی ہے پھر رکلی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور موسم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے بند کیے ہیں میں پیچھلے تین چار دن سے مسلسل پنکھے چل رہے تھے لیکن ابھی یہ ہے کہ مرسیکل پر اگر نکلیں بہت تو ٹھنڈ لگتی ہے کل اگر پھر سے دوپ نکلیں تو پھر سے موسم جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اچھے جی تو آپ سب پوچھ رہے تھے کہ نام کیوں چینج کیا چینل کا اور پروفائل بھی چینج کر دی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنا کنٹنٹ کیوں کہ مکس ہو رہا تھا برڈز بھی اینیمل بھی پھر ڈیلی بلوگنگ بھی فرینگ بھی تو مکس کنٹنٹ کے لیے پھر میں کہا ہم اس کا نام چینج کر دیتے ہیں شہریار سواتی رکھ لیتے ہیں اور ہم نے کیٹیگری بھی چینل کی چینج کر دی پہلے ہماری پیٹس ہیں اینیملس تھی کیونکہ ابھی مکس کنٹنٹ ہے تو ہم نے چینج کر دی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم برڈز کی بنا سکتے ہیں ہم اینیملس کی بنا سکتے ہیں ہم ولوگنگ کر سکتے ہیں مکس کنٹنٹ ہم اس چینل کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اس لیے جو ہے میں نے اپنا نام بھی چینج کیا اور ابھی ہم فیس سے اپنا انٹرو بنا رہے ہیں تو یہ بجا تھی چینل کا نام اور پروفائل چینج کرنے کی کیا یہ میں نے ٹھیک کیا تو آپ نے یہ کمیٹس کر کے ضرور بتانا ہے برڈز کی ویڈیو بھی آپ کو اس چینل پر ملے گی اینیملس کی آگے تو خیر بڑی ہی داری ہے تو زیادہ شکل جو ہمارا بڑی ہی تو بھی لگتا ہے منڈی وزرڈ ہوگی جانور لینے جائیں گے سارا کچھ آپ سے شیئر ہوگا اور انجوائے کریں گے اور وہ اب آئے گا لیٹ تو آج کی ویڈیو یہی انڈ کرتے ہیں شورٹ سی ویڈیو تھی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کل انشاءاللہ ہم اپنا کیج وغیرہ فری کریں گے اس کو سافت کریں گے باکسز کلین کرنے اور اور ہم نے ایک اور پرینک سوچا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کس پر کریں گے یہ آپ کو سی دن انشاءاللہ بتائیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بزردہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ چینل کا ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا